سوال کہیں حج اکبر کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے بہت چلا حج اکبر حج اکبر یہ سال حج اکبر ہے حج اکبر ہے اور میں بھی پریشان ہو گئے تھا حج اکبر سے تو یہ کیا ہے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جس سال حج جمعہ کے دن آتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے یہ غلط فہمی آتا ہے حج اکبر کسے کہتے ہیں وضاحت کرتا ہے حج اکبر کیا ہے حج اکبر کہتے ہیں حج کو اور حج ازغر کہتے ہیں عمرہ کو سمجھیں عمرہ بھی حج کی خسم ہے لیکن اسے ازغر کہتے ہیں اس کے کرنے سے ہمارا فریضہ ساکت نہیں ہوتا تو عمرہ کو کہتے ہیں حج ازغر اسی لئے دیکھیں آپ عمرہ کو جائیے یہ حج کو جائیے عرب آپ کو کیا بولیں گا حجی حجی بولیں گا حج تریخ حجی راستہ ہے حجی حجی بولتا ہے کیوں حجی بولیں گا آپ بولیں گا اس کو معلوم نہیں حجی میں تو عمرہ کو آئیوہ ہے اس کو معلوم ہے عمرہ کرنے والا بھی حجی رہتا اور حج کرنے والا بھی حج ازغر ہے اور حج حج اکبر ہے اب وہاں پس ایک نئے مسئلہ ہے عمرہ عمرہ ہے اردو میں حج حج ہے اور جمعہ والا حج حج اکبر ہے تو یہ سال تو حج اکبر تھا لیکن لوگ تڑپ تڑپ کے نمبر لگائے اور جو بیچارے نہیں جا سکے کسی وجہ سے جیسا کہ ہوا نا اللہ ان پر احم کرے سو لوگ ایسے تھے ہندوستان سے جن کو ایجنروں نے ٹھگ لیا نہیں جا پائے بیچارے تو ان کو ڈبل صدمہ لگا حج کو نہیں جانے کا ایک صدمہ حجی اکبر کا دوسرا صدمہ تو بھائی میرے حج اکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے سیوہ حج کو ہج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج ازغر کہتے ہیں تو کوئی جمعہ کو آنے والا حج زیادہ فضیلت کا حمل اور غیر جمعہ آنے والا کم فضیلت کا حمل ایسا نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا حج اکبر کمانا حج ہے حج ازغر کمانا عمرہ ہے اور حج اکبر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس لئے کہ وہ حج ہے جمعہ کو آنے والا حج حج اکبر ہوتا نہیں نہیں بولے اللہ کے رسول نے جب حج کیے تھے تو وہ جمعہ کا دن تھا وہ حج اکبر تھا ارے میرے بھائی حج اکبر خران نے کہا اللہ کے رسول نے جس سال حج کیا اس سال عربوں کی وہ تاریخ صحیح چل رہی تھی مطلب وہ کیا کرتے تھے ہر سال مہینوں کو سرکاتے تھے اس سال لیکن مہینے اپنے وقت پیس لے اللہ کے رسول خود بائنہ اس سال سارے مہینے اپنے جو ہے وقت جو ہے آ کر پھر اسی دور پر آ گیا اب صحیح ٹائم پر آئے اللہ کے رسول نے جس سال حج کیا اس سال عربوں عرب جو گربل کرتے تھے نا مہینوں میں تین سال ایک ساتھ جو زل قدا زل حجہ اور محرم تین حرمت والے مہینے ساتھ آتے تھے تب ان کو تو لوٹ مار سے برداشت نہیں ہوتی تھی تو دو مہینوں کو لاتے تھے اور ایک مہینے کو کیا کرتے تھے مانو آپ محرم کو بلتے تھے یہ سال محرم جو ہے آخری میں آئیں گا اس کو شفٹ کر دیتے تھے تو ایسے شفٹنگ چال رہتی تھی لیکن جس سال اللہ کے رسول نے حج کیا اس سال عربوں کی نزدیک محرم تب ہی آ رہا تھا حضرت مہینوں کی گنتی برابر چل رہی تھی آپ نے کہا زمانہ آ کر پھر وہیں رک گیا اپنی اصل اس پر اور آج کی بات آپ دن کوئی نہیں بدلیں گا یہاں سے سال جیسے کی ویسے چلیں گے سمجھ رہے آپ اس لئے آپ نے کہا تھا اور اس سال جو حج آیا تھا وہ جمعہ کی دن تھا قرآن میں لفظ ہے حج اکبر ارے حج اکبر سے مراد اللہ کے رسول کو عمرے کا موقع نہیں ملا تھا حج ازغر کا تو اللہ نے سیدھا حج اکبر کرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کرایا حج کرا دیا یہ مانا تھا میرے بھائی تو بہرحال حج اکبر بولے تو حج کو کہتے ہیں اور جمعہ کی دن آنے والے حج کو اس کو حجی کہتے ہیں